اسلام علیکم میں انیس اپنے یوٹیوب چینل انیس آسٹو ورلڈ پر آپ کو خوشیامدید کہتا ہوں منتھلی پریڈکشنز وقت کی اویرنیس وقت کی پہچان اس سلسلے میں پچھلے مہینے سے یہ میں نے اپنا پروگرام شروع کیا ہے اور اس میں سترہ جون سے سولہ جولائی دوہزار تیس تک کے ٹائم کو چارٹ کی مدد سے اور سٹار پوزیشن کی مدد سے یہ وقت مختلف جو بروج ہیں ان کے حامل جو لوگ ہیں ان پر کیسا رہے گا میں نے بتایا تھا آج میں سترہ جولائی دوہزار تیس سے سولہ گس دوہزار تیس یہ جو تیس دن ہیں یہ ہمارے لیے کیسے رہیں گے اس کو آسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں دیکھیں گے کہ کون کون سی ڈیٹس یا تاریخیں ہمارے لیے ساد رہیں گی مطلب اچھی رہیں گی گھڑ رہیں گی اور کون کون سی ڈیٹس ہیں جو ہمارے لیے بیڈ ہیں نہس ہیں یا ہمارے لیے اچھی نہیں تو شروع کرتے ہیں ایریز اسنڈنٹ یہ پہلا برج ہے اور یہ زائچے کا بھی پہلا برج ہے ایریز اسنڈنٹ ان کا لارڈ مارس مریخ ہوتا ہے لیڈرشپ کرنے والے لوگ روب دب دبا والے لوگ اور اپنی بات منوانے والے لوگ یہ ایریز اسنڈنٹ لوگوں کی پہچاند اور یہ گھر میں ہو خاندان میں ہو تو یہ کنٹرول کر لیتے ہیں آفیس جوب یا بزنس میں ہو تو بہت جل وہاں پہ بھی اپنا آپ دکھاتے ہیں اور یہ کنٹرول کرتے ہیں اور لیڈرشپ کی ان کی کوالٹیز ہوتی ان میں اسی طرح یہ اگر خدمت خلق کے کاموں میں آئیں تب بھی ان کا نام بہت انچا ہوتا ہے اور ان میں یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ ایک ہی ٹائم میں بیس پچیس تیس پچاس جتنے بھی لوگ ہوں سب کو ڈیل کرنے کی یہ صلاحیت رکھتی ہیں تو ایریز اسنڈنٹ کے بارے میں جو پہلا برج ہے اس سلسلے میں میں سترہ جولائی دوہزار تئیس سے سولہ اگست دوہزار تئیس یہ جو تیس دن ہیں انتیس دن ہیں یہ ان کے لیے کیسے رہیں گے کون کون سی ڈیٹس ان کے لیے اچھی اور کون کون سی ان کے لیے ناکس ہو تو سب سے پہلے ان کی پرسنلٹی میں ان کے لگن میں گرو چندال یوگ موجود ایک ناکس یوگ یہ پرسنلٹی پر موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہائپر غصے میں آنا یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ فیل کرنا اور اس کو رییکٹ کرنا یہ سیچویشن یہ اپریل دوہزار تئیس سے یہ گرو چندال یوگ لگا تھا اور یہ ابھی بھی ان کی لگن میں چارٹ میں موجود ہے تو یہ تھوڑا سا کیر کریں کیونکہ یہ ابھی ٹائم گزر چکا ہے اپریل میں جون بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے تو یہ اب مشتری اور راہ میں ڈگری وائز گیپ پڑھنے کی وجہ سے اس کا زور ختم ہو رہا ہے اس کی طاقت اس کا زور اس کے ناکس اثرات ختم ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے لگن کی میں نے بات کی دوسرے نمبر پہ ان کا مون تیسرے گھر میں ہے یا مون ایک برج میں ایک گھر میں سوا دو دن رہتا ہے تو یہاں پہ یہ تیزی سے آیا اور تیزی سے ہی نکل جانا ہے اس نے یہاں پہ یہ ان کے لیے کوئی زیادہ افیکٹیف ٹائم یا جس کو کہتے ہیں کہ نفع یا نقصان کوئی اس طرح کی سیچویشن نہیں ہوگی یہ جو تاریخ ہے بیس اور اکیس تاریخ بیس اور اکیس تاریخ کو یہ یہاں سے گوچر کر کے ٹرانزٹ کر کے ایریز اسنڈنٹ کے چوتھے گھر میں یا زائچے کے چوتھے گھر میں چلا جائے گا اور یہ ایک اچھا سائن ہے ایک اچھا نشانی ہے اور اس میں اس کے بعد خانہ نمبر پانچ ایریز اسنڈنٹ والوں کا لارڈ مارس ہوتا ہے اور مارس ان کے پانچویں گھر میں موجود ہے اور ساتھ زہرہ جس کو وینس کہتے ہیں وہ بھی موجود ہے تو یہ جو ٹائم ہیں ان کے لیے میرے نزدیک یہ مریخ ان کا مارس ان کا لارڈ ہے تو لارڈ چل کر ان کے پانچویں گھر میں جو کہ اولاد کا گھر ایڈوکیشن کا گھر لب رومینس کا گھر اور پلیننگ کا گھر کہ آپ نے جو بھی پلیننگ کرنی ہوتی ہے یہ گھر اس چیز سے منسلک ہے اور یہاں پر یہ جو ٹائم ہوگا یہ فرس جولائی دوہزار تئیس کو یہاں پر آیا ہے اور اس نے سولہ سترہ آگست تک یہاں پر رہنا ہے اور میرے نزدیک یہ ان کے لیے زبردست ٹائم ہوگا ان کی پلیننگ کے لیے فیوچر کی جو بھی پلیننگ انہوں نے کرنی ہیں یا جو کرتے ہیں یہ بہت پلیننگ لوگ ہوتے ہیں یہ پلیننگ کر کے چلتے ہیں اور جس بات پہ یہ کھڑے ہو جاتے ہیں یہ وہاں سے ٹلتے نہیں ہیں ایریز اسنڈنگ والے تو یہ پلیننگ کے لیے زبردست زبردست لف رومانس کے لیے زبردست وہ لوگ جو اپنی انگیجمنٹ کے سلسلے میں نکاح کے سلسلے میں یا شادی کے سلسلے میں یہ ہونا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اس وقت کے لیے اس کام کے لیے یہ زبردست ٹائم ان کا سولہ سترہ جولائی کو شروع ہو چکا ہے اور یہ تقریباً ان کو بیس پچیس دن ملیں گے جس میں ان کے لیے اس معاملے میں ان کے لیے اچھی خبریں ہوں گی اسی طرح سورج اور اطارت ان کے چوتھے گھر میں موجود یہ ترکون کا مالک ان کے کیندر کے گھر میں یہ راجیوگ ہوتا ہے یہ بھی ایریز اسنڈنٹ کے لیے ایک اچھا سائن ہے ایک اچھی نشاندہی ہے اچھے وقت کی نشاندہی ہے کہ یہ جو ٹائم ہوگا ان کا یہ تقریباً ایک مہینے کا ٹائم ہے ان کے پاس سوری سترہ اور پورے ایک مہینے کا ٹائم ان کے پاس اور یہ ان کے لیے اچھا ٹائم مانا جائے گا دو سٹارز دونوں میل سٹارز اور دونوں فائری سٹارز جسے ہم آتشی سٹارز کہتے ہیں دونوں ان کے چارٹ کے بہترین گھروں میں موجود ہیں اور یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹائم ہوگا سترہ جولائی دوزارتہیس سے سولہ اگس دوزارتہیس ان کے لیے بہت شاندار ٹائم بہت ساتھ ٹائم اسی طرح ان کی پارٹنرشپ میں کیت موجود کیتو تو یہ پارٹنرشپ کے ماملے میں اپنی انویسمنٹ اگر انہوں نے کرنی ہے یا اپنے جو یاردو ساتھی ہیں وہ وہاں پہ ان کا یہ ناکس ٹائم چل رہا ہے لڑائی جھگڑے ہونے کا امکان ہے یا خدا نہ خاصتہ چھوڑ چھوڑی باتوں پہ کوئی معاملات بگڑنے کا ٹائم ہے اس میں ذرا کیر کیجئے گا اسی طرح سیٹن سیٹن ان کی خواہشات کے گھر میں موجود اور ریٹرو گریڈ ہے تو یہ اپریل دو ہزار بائیس سے اس گھر میں موجود ہے اور تقریباً ابھی ایک سال اس نے یہی پہ رہنا ہے تو یہ ایک اچھی نشانی ایک اچھے وقت کی نشانی اور اچھے ان کو پھل ہم اپنی آسٹرولوجی کی زبان میں اس کو پھل بولتے ہیں کہ سٹارز اچھا ٹائم دیں گے یا برا ٹائم دیں گے اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے اس کو ہم پھل سے تشبیح دیتے ہیں تو یہاں پر یہ ایک اچھے پھل دینے کی نشانی میں موجود ہے ایک سٹرونگ حالت میں موجود ہے اور یہ اپنے ہی مول ترکون گھر میں موجود ہے جس سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آنے والا وقت ان کے لیے انتہائی شاندار ہے اور ان کی خواہشات فل فلمنٹ آف ڈیزائز جو بھی ہیں جو بھی اس چارٹ اس لگن اس کنڈی والے لوگ جتنے بھی لوگ پاکستان میں موجود ہیں یا ورلڈ وائد موجود ہیں یہ ان کے لیے زبردست ایک یوگ بنا ہوا ہے کہ سٹن جو ایک برج میں تقریباً تیس مہینے رہتا ہے تو بائیس تیرہ یا چودہ اپریل دوہزار بائیس کو وہ اس گھر میں آیا تھا اور اس گھر میں ابھی بھی موجود ہے اور اس کا ایک سال کا ٹائم تقریباً یہاں رہنے کا موجود ہے تو یہ ان کو آنے والے وقت میں آنے والے وقت کی بھی یہ نشاندہی ہے کہ یہاں پہ رہتے ہوئے یہ زبردست پھل دے گا اور شنی جسے سٹن کہتے ہیں یا جسے زہل کہتے ہیں یہ گیارویں گھر میں بہت زبردست مانا گیا ہے پارفل مانا گیا ہے پھل دینے والا وقت اس کو کہا گیا ہے تو یہ تمام آج میں نے چارڈ ان کا بولا ویدک آسٹریلوجی کے مطابق ان کے تمام گھر ان کے تمام جو چیزیں ہیں وہ بولی میں نے اب ان کی ڈیٹ وائز ان کو لے کے چلتا ہوں میں اس چارڈ کو اس کی سمری میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سترہ اٹھارہ انیس جولائی دو ہزار تئیس یہ اماوس کا ٹائم ہوگا مون آسمان پہ نظر نہیں آئے گا اور اس کو نو مون لائٹ بھی کہا جاتا ہے ویسٹر ناسٹالوجی میں تو یہ اس پہ میں علیدہ سے ایک ویڈیو بناوں گا اس کو اماوس کہا جاتا ہے اور اس میں میں آپ کو اس کے صدقات خیرات اور اماوس کیوں اہم ہے اس کے بھی میں ڈیٹیل پوری بتاؤں گا آپ کو اسی طرح بیس اور اکیس جولائی یہ بہت زبردست ٹائم ہوگا آپ کے پاس اپنے کرنڈر پہ مارک کر لیجئے گا بیس اکیس بائیس تیئس چوبیس یہ پانچ دن ایریز اسنڈنگ والوں کے لئے زبردست دن اور چوبیس ہی کو پچیس چوبیس کی رات کو وینس زہرہ یہاں پہ ریکٹرو گریڈ ہوگی اور زبردست ٹائم ریکٹرو گریڈ جب کچھ سٹار ہوتا ہے تو وہ اپنے عام حالت میں یا عام حالت میں بیٹھا ہوا ہو یا آپ جو وہ پھل دے رہا ہوں اسے ٹو ٹائم تھری ٹائم زبردست مضبوط اور تاقتور سٹار ہو جاتا ہے اسی طرح پچیس چھبیس ستائیس یہ آپ کے لیے درمیانہ ٹائم ہوگا نہ آپ کے لیے اچھا ہوگا نہ آپ کے لیے برا ہوگا اسی طرح اٹھائیس اور اٹھائیس یہ دو دن یہ خاص طور پر اپنے کیلنڈر اپنی ڈائری اپنی اس پہ نوٹ کر لیں ایریز اسنڈنٹ والے کہ اٹھائیس اور اٹھائیس جولائی دوہزار تیس یہ کمر در اکرب کا ٹائم ہے اور اس کو آسٹالوجی کی زبان میں یا سٹڈی میں یا سمجھ بوجھ میں اس کو ناکسترین وقت کا آگیا بیڈ ٹائم نقصان دینے والا ٹائم نقصان کرنے والا ٹائم یا کوئی انہونی والا ٹائم ہوتا ہے یہ اپنی ڈائری پہ نوٹ کر لیں آپ کہ آپ کے لیے اٹھائیس انتیس جولائی دوہزار تیس ناکست ٹائم ہوگا اسی طرح تیس کتیس جولائی دوہزار تیس اور فرسٹ اینڈ سیکنڈ اگست دوہزار تیس اسی طرح تین اور چار اگست دوہزار تیس اور اسی طرح پانچ اور چھے اگست دوہزار تیس یہ آپ کے لیے اچھا ٹائم ہے مناسب ٹائم ہے اس میں آپ کو انشاءاللہ ارننگ کے یہ آپ کو اچھا ٹائم نصیب ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اسی طرح سات اور آٹھ ٹائم سات آٹھ اگست دوہزار تیس یہ آپ کے لیے ایک مرتبہ پھر دو تین دن کا ناکسترین ٹائم ہوگا اس کو بھی نوٹ کر لیجئے یہاں پہ بھی آپ نے صدقات خیرات کا اور اپنے آپ کو بہت زیادہ سیف سائیڈ اور خاص طور پر اپنی بہیو اور اپنی گفتگو یا آپ یہ کہلیں جی کہ آپ کے جو اندازے گفتگو ہیں اس پہ کنٹرول رکھئے گا ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ دو دن میں آپ نے خاص طور پر یہ کیر کیجئے گا کہ آپ نے کسی کی بات سن کے ایک دم سے گسے میں یا اپنا کوئی بھی جواب آپ نے فوری طور پر نہیں دینا جیے گا بہت ہی سبر کے ساتھ اسی طرح نو دس گیارہ اور بارہ تیرہ اگس دو ہزار تیس یہ بھی آپ کے لیے اچھا ٹائم ہے یہ پانچ دن جو ہوں گے بلکہ یہ آپ کے لیے اچھا ٹائم تصور ہوگا انشاءاللہ اس میں آپ اچھا ریزلٹ لیں گے اچھی آپ کو خبریں ملیں گی اچھی آپ کی جو بھی آپ کی پریکٹیکل لائف میں جو جو معاملات ہیں آپ کے اس میں انشاءاللہ آپ اچھی خبریں سنیں گے اسی طرح چودہ پندرہ اور سولہ اگس دو ہزار تیس یہ ایک مرتبہ پھر ایک خاص ٹائم ایریز اسنڈنٹ والوں کے لیے خاص ترین ٹائم اور یہ آپ کے سکھ کے معاملات آپ کی والدہ کے معاملات آپ کی ذاتی سواری آپ کے ذاتی رہائش سے ریلیٹڈ معاملات اور آپ کی جو بھی آپ کا پروفیشن ہے جس بھی پروفیشن سے آپ تعلق رکھتے ہیں یہ اس میں کیرفل ہونے والا ٹائم ہے یہ میں اس کو بھی ناکست ٹائم کہوں گا تو اس طرح سترہ سترہ اٹھارہ انیس پچیس چھبیس ستائیس جولائی اٹھائیس اور اٹھائیس سات آٹھ اگست دوزار تئیس اور چودہ پندرہ سولہ اگست دوزار تئیس کیرفل ٹائم ان میں چودہ پندرہ سولہ اس کی ریمیڈیز اس کی جو بھی ریمیڈیز ہوں گی یہ میں بتاؤں گا آپ کو یہ علیہ دا سے میں پروگرام کروں گا یوٹیوب پہ بتاؤں گا ایک ایک برج والوں کا برج حمل سے لے کے برج ہوت تک یا ایریس سے لے کے پائسس تک تمام جو اسنڈنٹ والے ہیں سب کے لیے میں صدقات خرات بتاؤں گا وہ سنیے گا اور اس کی ریمیڈی کے طور پہ وہ کام آپ نے کرنے تو اجازت چاہوں گا جی بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے گا السلام علیکم بہت شکریہ